بلا تخیر ہم آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سبت کا اور یہ سورة اللہ نام کی آیات نمبر 117 سے 112 تک ہے تو پچھلے لیکچر میں آپ نے اللہ وعدہ اللہ شریق وہ جو آٹھوں پارہ شروع ہوتا ہے اور تعفروں کی اور مشرقین کی جو ہٹ درمی اور زد کے بارے میں سنا اور آخر میں جو آیت آپ نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جو اکثریت ہے لوگوں کی وہ اس کی پیروی کرنا ختمناک ہے اور وہ زیادہ ہے مستقیم سے ہٹانے والی چیزیں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دے گے اور آپ کو معلوم ہے اکثریت جو پیروی کرتی ہے گمان کی اور گمان کیا ہوتا ہے کہ گیس ہوتا ہے گیس درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہی ساری کی ساری حق ہے اس میں کسی قسم کا اٹھ کل پچو نہیں ہے کسی قسم کا ہٹ اینڈ ٹرائل نہیں ہے اور آپ نے اگر لڈو کی گیم سے آپ واقف ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ لڈو بزانہ پھینکتے ہیں تو کیا یقین ہوتا ہے کہ آئے گا سر سکس آئے گا نہیں یقین ہوتا ہے کہ سکس ہی آئے گا نہیں سر گیس کرتے ہیں گیس ہی کرتے ہیں آپ کو بھی چھے آیا تھا کبھی پھانچ آیا تھا کبھی چار تو اکل یہی آل ہے اکل کبھی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں بچپن میں آپ کی اکل کچھ اور کہتی ہے جوانی میں کچھ اور کہتی ہے بڑاپے میں جو آپ جوانی میں کر رہے ہوتے ہیں بے کوپی لگتی ہے یہ بات درست ہے کہ اکل بھی فاصلہ تاہ کرتی ہے اور جو باتیں جوانی میں بڑی پوسکوتی سے کر رہی ہوتی ہے وہی اکل بڑاپے میں جا کر کہتی ہے کہ میں نے بے کوپیاں کی ہیں ایسے ہی ہے جی جی سر ایسے ہی ہے تو شریعت اس طرح کی نہیں ہے شریعت آئی ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور وہ اکل پچو گیس کا نام نہیں ہے کہ کبھی چھے آجائے کبھی چار آجائے تمام انبیاء علیہ السلام کا دین آپ جانتے ایک ہی رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگ تحقیق کرنے کے باوجود اس کے اندر کسی قسم کی متضاد چیزیں تلاش نہیں کر پائے اگلی اللہ فرماتا ہے انہا ربہ کا ہوا عالم آپ ان کو سمجھا دیجئے بتا دیجئے آپ کے ذمہ ہے راستہ بتا دینا بے شک آپ کا رب ہوا عالم وہ زیادہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون اس کے راستے بھٹکا ہوا تو اللہ جانتا ہے اللہ کو خوب علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن امجید میں اس کو نا وزاہ سے بیان کی ہے ایک جگہ سورہ نجم میں فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ پریزگار ہے اور کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو راستے سے اٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی طور پر ایک چیز بتا دی ہے اور وہ ہے سراتِ مستقیم اور سراتِ مستقیم اللہ نے کس کو بتایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ علیہ السلام کے بارے فرمایا اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو اس راستے سے ہٹ جائے گا کہ وہ آدمی جو راستے سے ہٹ جائے گا نبی اللہ علیہ السلام کی پہروی نہیں کرے گا ان کی مخالفت کرے گا تو یا تو وہ اتنے کا دوچار ہو جائے گا یا اس کو بہت دردنا کا عذاب جو ہے وہ پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے آگے اللہ فرماتا ہے وہ آلموں اور وہ خوب جانتا ہے بالمختدین ہدایتی آفتہ لوگ وہ بھی اس کے علم میں ہیں اور جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہیں اس نے دونوں چیزیں واضح کر دی ہیں دونوں چیزیں سمجھا دی ہیں وَحَدَيْنَاُنَّ جِدَيْنَ اللہ فرماتا ہے ہم نے دونوں راستے واضح کر دی ہیں جو ہدایت کی آفتہ ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے اور جو راستے سے ہٹا ہوا ہے اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی آگے اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاکولو اب کھانے کے ذکر ہے فاکولو تو تم کھاؤ اس سے کیا واضح ہوتا ہے کلو کے عمر سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام دنیاوی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا کیوں جی ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے یعنی کہ دنیا میں اگر آپ کو کھانے کی چیزیں ملتی ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ کھائیں کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے کھاؤ اس کا مطلب ہے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ پرسند کرتا ہے کہ میرا بندہ کھائے اور میرا بندہ اس میں سے پیئے فرق یہ ہے کہ جس طرح اگریڈی ہوتی ہے فرس کلاس پھر آپ سیکنڈ میں چلے جاتے ہیں پھر تھرڈ میں چلے جاتے ہیں پھر آپ پانچویں پاس کر لیتے ہیں پھر آپ دسویں پاس کرتے ہیں اس طرح آپ کے نہ ایڈیوکیشن کی اپ ڈیشن ہوتی ہے بلکل ایسے ہی آپ کھا رہے ہیں اور آپ جب اللہ کی حکم کے ساتھ کھائیں گے تو انشاءاللہ ایک بار پھر آپ اس جنت میں داخل ہو جائیں گے جہاں پر بغیر پابندی کے آپ کھا سکے گے یعنی کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی اپ ڈیٹ کر رہا ہے یہاں پر اس میں کہہ رہی ہے کھالو لیکن اپ ڈیشن آپ کی جنت کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب آپ کھائیں گے اللہ تعالی کی شریعت کو سامنے رکھ کر مدی نظر رکھ کے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپ ڈیٹ کر کے اس حالت میں ضرور لے جائے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہی حکم جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تو وہی آپ کو مل جائے گا کہ فکلو تو کس طرح کھانا ہے اللہ فرمایے گا کھاؤ بھیو وہ بافرادت جس طرح دل کرتا تم کھاؤ اور جس لیے کہ تم نے ایام خالیہ جو دنیا میں تمہیں ایام دیئے تو اس میں تم نے اللہ کی بات مانی تو فکلو اس میں دکھاؤ ممہ زکی رسم اللہ جس پر اللہ تعالی کا نام لیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے جانور جو حلال جانور ہے اس کو کھانے کی شرائط بیان کی ہیں وہ دو ہیں ایک یہ ایک اس کا زبا کر کے اس کا خون نکال لیا جائے اس کا زبا کیا جائے اور اس کا خون نکال لیا جائے اور دوسرے نمبر پر ہے کہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لیا جائے تو یہ آیات اس لیے نازل ہوئی تھیں کہ یہود آپ کو پتہ ہے یہود اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کے سخت دشمن تھے اور ہیں تو یہود یہ پروپوگنڈا کرتے تھے مشرقین کے سامنے کہ اللہ تعالی کا جانور مارا ہوا وہ تو حرام سمجھتے ہیں اور جو جانور تم خود زبا کر کے مارتے ہو اس کو تم حلال سمجھتے ہو تو یہ بات درست نہیں ہے لہٰذا یہ کس طرح کا اسلام ہے جس میں اللہ تعالی کا مارا ہوا جانور تو حرام ہے اور تمہارا مارا ہوا حلال ہے حالانکہ غور کرنے والی بات یہ ہے اکل والوں کو سمجھا جاتی ہے کہ جس کو آپ خود زبا کرتے ہیں اس کو مارنے والا بھی اس کی روح قبض کرنے والا بھی تو اللہ ہی سمانہ وتعالی ہے نا تو یہود مسلمانوں کو مرگشتہ کرنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اس طرح کے ہیلے کیا کرتے ہیں دیکھ اسلام کی بڑھتی ہوئی جو ترقی ہے وہ ان کو ناغوار گزر ہوتی تو یہاں اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ فَقُلُوا تُمْخَو مِمَّا ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے جانور کے خون نکل جائے اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے اللہ کا نام لے کر اس کو زبا کیا جائے پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تم اس کو کھا سکتے ہو اِن کُن تُم بھی آیاتی مومینین اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو یہ جو ٹکڑا ہے اِن کُن تُم بھی آیاتی مومینین یہ بڑا اہم ہے اس سے آپ کو پتا ہونے چاہیے ایک ہوتا ہے امرِ تابُدی امرِ تابُدی آپ کو سمجھنا چاہیے امرِ تابُدی کسی کے علم میں ہو جانتا ہو تو بتائے جنہیں علم نہیں سر امرِ تابُدی سمجھ لیں وہ یہ ہے امرِ تابُدی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات حکم کی سمجھ آئے یا نہ آئے اس کو ماننا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں امرِ تابُدی یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیا یہ تابُدی ہے کہ آپ نے اس کی عبادت کرنی ہے آپ نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ الصلاة والسلام چیزے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں تو عقل جو ہے عقل پر بنیاد نہیں رکھی جائے گی جو آپ کو اصل اللہ نے دی ہے جو فرہ دی اصل سے مراد ہے مین مسئلہ اہم مسئلہ اور فرہ ہے اس کے ساتھ چھوٹے مسئلے جو ایڈ ہو جاتے ہیں اصل اور فرہ جو مانتے ہیں ہم اس کی عاصل پر نہیں مانیں گے بلکہ وحی کی بنیاد پر مانیں گے اگر آپ نے عقل کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرنا تھا تو پھر آپ بتائیے وحی اور نبوت کا کیا فائدہ ہے جی بتائیں جی بتائیے وحی اور نبوت کا کیا فائدہ ہے سر اصل میں تو وحی اور نبوت کی ہی وہ کی جائے گی اسی کی پیروی کی جائے گی کیونکہ وہ ہی تو اللہ کی طرف سے حکم ہے ہم اکل شروع کریں تو ہم تو نفس کی پیروی شروع کر دیں گے ماشاء اللہ پر کل آپ نے درست تھا یعنی کہ اب نماز ظہر کی چارتے ہیں وہ تین کیوں نہیں ہیں اور مغرب کی تین ہیں وہ چار کیوں نہیں ہیں یا اب اس میں اگر آپ پڑ جائیں گے اور اکل کے گھوڑے دھڑائیں گے تو صاحب ظہر ہے کہ گمراہ ہونے کا ڈر ہے اس لیے یہ عمر تابدی ہے عمر تابدی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے مغرب کو تین رکھا اور عشاء کو چار رکھا ظہر کو بھی چار رکھا پھر کچھ نمازیں اس نے انجی پڑھی ہیں پڑھوائی ہیں اور کچھ اس نے سری تو اس کا مطلب ہے عمر تابدی کا مطلب ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں کسی قسم کی اکل دھڑانے کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم واضح ہو جائے تو بات ختم ہو گئی اور عقل استعمال کرنی ہے ہم نے کس لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے اللہ تعالیٰ کی مارپت حاصل کی جائے اللہ تعالیٰ کی مارپت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مارپت ہے یہ ہے عقل کا کام عقل کا کام یہ نہیں ہے اب اس کو میں بڑی آسانی سے سمجھا سکتا ہوں آپ کا جو گارڈ ہے جو آپ نے گھر کے بائے رکھا ہوا ہے تو گارڈ ضروری ہے اچھی بات ہے گارڈ ہونا چاہیے لیکن اگر گارڈ ہی آپ پر ہی مندوقت آن کے آپ کو ہی قتل کرنے کے درپیہ ہو جائے تو بتائیے آپ کا کیا ردعمل ہوگا سر ایسے گارڈ کا تو کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہی ہے الٹا نقصان ہے آپ نے گارڈ کو رکھا تمہیں اس لیے کہ تم ڈاکوں کو مارو ڈاکوں کو روکو تم نے مجھے روکنا شکر کر دی ہے تو لہذا عقل کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی بارفت حاصل کرنے کا اگر عقل اللہ تعالیٰ کی مطابق ہے تو درست اور اگر شیطان کے مطابق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی حکم کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کمیٹی سے پیدا کیا لہذا میں یہ حکم باننے کے لئے تیار نہیں تو یہ ایسی عقل جو ہے وہ انسان کو اپنے نفس کا بندہ بنا دیتی ہے تو فرمائے وَمَعَالَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم نہیں کھاتے مِمَّا زُكِرَسْمُ اللَّهِ اس چیز کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا جس چیز پر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دی تم کیوں نہیں کھاتے یعنی کہ جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جائے اس کو کھانا بالکل حلال ہے درست ہے اور اللہ فرمائے تھا وَقَدْ فَسَّلَا لَكُمْ اس نے کھول کر بیان کر دیا فَسَّلَا بَابِ تَفْعِيل سے فَسَّلَا يُفَسِّلُ تَفْصِيلَ ان فرمائے اس نے کھول کر بیان کر دیا تمہارے لیے مَا حَرَّمَا عَلَيْكُمْ جو تم پر حرام کیا گیا ہے اچھا آپ صاحب زیر ہے کہ حرمت حرمت کو وضاحت سے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حرمت کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور اس میں اشارہ فَسَّلَا کا زیادہ تر اس طرف ہے کہ اسی صورت میں آیت نمبر ایک سو پنتالیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فضاحت مزید کر دی ہے تو اس آیت کا اشارہ اس طرف جا رہا ہے یہ آیت نمبر ایک سو انیس ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قَدْ فَسَّلَا لَكُمْ کہا کر اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے جو اسی صورت کے اندر ایک سو پنتالیس نمبر پر مولی ہو گئے اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 173 اس کے تب یہی مطلب تفصیل ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے پھر سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 3 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یارہ چیزوں کو ذکر کیا ہے تفصیل ذلہ ذلہ یہ وہ چیزیں وہاں پر بھی ذکر ہو گئی ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں پھر سورہ انام کی آیت نمبر 145 میں اللہ فرماتا ہے یہ آیت نمبر 145 ہے سورہ الانام کی اور اسی طرح سورہ الناحل میں بھی اللہ نے فرماتا ہے سورہ الناحل آیت نمبر 155 اس میں اللہ فرماتا انما حرم علیکم المیتتا وَدَّمَ وَلْحَمَّ الْخِنْزِ وَمَا وِلَّا بِهِ لِلَّا بِهِ لِلَّا تو اللہ تعالیٰ نے وہ وضاحت کے ساتھ جو غرمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے اس سے فقہانے کیا اس نے بات کیا ہے کہ اشیاء میں اصل چیز عباحت ہے یعنی کہ ہر شہ جائز ہے حلال ہے سوائے اس کو جس کو اللہ نے ثراحت کے ساتھ حرام کر دیا یہ بات سمجھ لیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ فَسْسَلَكُمْ مَا حَرَّمْ عَلَيْكُمْ تو لہٰذا ہر وہ چیز جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے اور شریعت اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی وہ اس کا کھانا بالکل حلال اور درست ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو چیزیں حرام تھیں ہم نے تمہارے اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیئے میں دوبارہ دہلا دوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سورہ انام کی آیت نمبر 145 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 اس کے اندر آپ اس حکم کو مزید تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام چیزیں کھول کر بیان کر دی گئی ہیں اللہ مصورتوں ملائی مگر یہ کہ تم مجبور کر دیئے جاؤ اچھا یہاں سے آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے وہ حال سے بھی واقف ہے اور مستقبل سے بھی واقف ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ استرار میں آ سکتا ہے استرار کا مطلب ہوتا ہے مجبوری کی کیفیت جب مجبوری کی کیفیت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کو بھی وقتی طور پر حلال کر دیا کہ اگر تم مجبور ہو اور تمہیں ان کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تو تمہیں پھر اجازت ہے کہ تم اتنا کھا سکتے ہو جس سے تمہاری جان بچ جائے اور جان بچانے کے بعد جب تم اپنے جائے بنا پر پہنچ جاؤ اپنے گھر پہنچ جاؤ یا ایسے مسکن پہنچ جاؤ جہاں تمہیں آجی وہاں پر مل جائے تو تم جو اس کے بعد اس کو پھر حربت کے درجے میں لے آگے جی بازے ہوگی جی بات جی سر اچھا اب اللہ تعالی نے یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ استراری کیفیات انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور ہمیں ہر شخص کو استرار کا حق دینا چاہیے اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا یا آپ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس نے کوئی ایسی کام کیا ہے جو آپ کے لیے مناسب نہیں تھا تو پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ کہیں وہ استرار میں تو نہیں کہیں وہ مجبور تو نہیں کر دیا گیا میں نے اس کو کام کا اس نے میرا کام نہیں کیا کہیں وہ مجبور تو نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہاں استراری کیفیت کا اس بات کی ہے انسان بعض اوقات مستر ہو جاتا ہے علاج کے لحاظ سے بھی بعض اوقات کسی پردہ دار خاتون کو کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے جان کا مسئلہ ہے تو صاحب ظاہر ہے کوئی اور آمیلیمل نہیں ہے استراری کیفیات کئی ہے یہ ضرور ہے کہ آدمی اپنے شوق پر استرار نہ بنا لے کہ آدمی کوئی کس کا شوق ہے تو وہ اس پر استرار میں لے آئے جس طرح ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تصویر کا ہے تصویر کو بعض لوگوں استرار سمجھتے ہوئے اب وہ اپنی شادی کی تصویریں بھی کچھوہ رہے ہیں اور اپنی برسلیز کی بھی کچھوہ رہے ہیں اور اپنے جگہ فنکشن کی بھی جی نہیں سر صرف اس صورت میں جب ہمیں کہیں ضرورت ہے پاسپورٹ سائز کی پیچرز میں ہوئی بڑا آپ دیکھیں پاسپورٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو حکومت نے آپ کے لئے فرض کر دی ہے مجبوراً وہ ٹھیک ہے علماء نے اس کے لئے اجازت دے دی ہے لیکن اس کی بیس مناغی ایک آدمی کے چونکہ پاسپورٹ کی جائز ہے لہذا میری شادی کی تصویریں جائز ہیں میرے بردیس کی بھی جائز ہیں تو کیسے درست ہوگی تو استرار کو شوق نہ بنائے جائے کہ آدمی ہر کام جو اس نے اس کے نفس نے اس کو سمجھا دی ہے اس کو استرار کا نام دے کے کرنا شروع کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ہی کہ یہ جو سارے حکم ہیں ان استرار کے یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جانتا ہے قیامت بارے دن اللہ کے سپرد کر دیے جاؤ گے فتاک اللہ ہمستتا تم تم اللہ سے درو جتنی تمہاری طاقت ہے جتنی تمہاری طاقت اب شادی بیعہ پر کوئی حکومت مجبور نہیں کرتی کہ تم اپنی ویڈیوز بنواؤ برث دیز پر ویڈیوز بنوائی جائیں اور آپ جب کھانا کھانے کیلئے جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ بہت بڑی کباحت بن چکی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم بجائے اس چیز کو دے نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز آویلیبل ہے اور ہم نے اس ہوتل میں کھانا کھانی ہے تو ہر آدمی تو اہلیت نہیں رکھتا ہم اس کے سٹیٹس لگاتے ہیں اور سٹیٹس جب ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتے تو بتائیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جی جی گلاس بتائیں سر یہ تو ایک طرح سے ان کو بہکایا بھی جا رہا ہے اور ان کو ان کا احساس سے محرومی بھی دلایا جا رہا ہے اس میں بڑی اہم بات ہے جو بچے ہیں نا ماشاءاللہ جو بچے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم سیلفیاں لگا کر اور یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج فلان ہوتل میں کھانا کھایا ہے ہم نے فلان جینا سہر کی اگر آپ نے کر لی ہے تو اپنے تک محدود رکھیں اس کو بچے دیکھیں گے پھر بچے اپنے والدین سے زید کریں گے تو یہ میں نے اس ذمنا ایک بات کیا کہ استراری کیفیات کو استرار تک رکھا جائے آدمی پہلے سمجھ لے کہ کیا یہ استرار ہے آدمی دیکھ لے اگر استرار نہیں ہے اور وہ اس کے باوجود اس حرام کام میں پڑ گیا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے ہیں فرمایا وَإِنَّا كَثِيرًا اور بے شک بہت سارے لوگ لَيُزِلُّونَ وہ بہکاتے ہیں اچھا زلّا يُزِلُّو یہ بابعی فعال ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہکانا زلّا کا مطلب ہوتا ہے بہکنا اور جب یہ بابعی فعال میں جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے متعدی متعدی کا مطلب بن جائے گا بہکانا تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک بہت سارے لوگ وہ بہکاتے ہیں لوگوں کو بیا ہواہیم اپنی ہوا ہوا کیا ہے اپنی خواہشات اور خواہشات کیا ہیں سارے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں نفی کی ہے فرمایا وَمَا يَنْتِكُوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوْحَا میرا نبی ہوا کے ساتھ اپنی خواہش نفس کے ساتھ کلام نہیں کرتا بلکہ وہی ہے جو آپ کے پاکیزہ اور مبارک زبان سے ظاہر ہوتی ہے تو فرمایا کہ یہ جو اپنی ہوا کی پیچھے پڑھیں وہ بغیری علم ان ساتھ شرط لگا دی علم ان کو ہے کوئی نہیں اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب علم نہ ہو تو آدمی پھر دائیں بائیں ٹامک کوئی ہمارتا ہے اگر آپ کسی ایسے ٹرائیور کے ساتھ بیٹھ جائے جس کو شہر کا نقشہ نہیں آتا اور آپ اس کو جگہ بتائیں میں نے پلان جگہ جانا اس کو خود علم نہ ہو بتائی آپ کو کہاں لے جائے گا وہ ادھر ادھر پھرتا رہے گا اور آپ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا پائے گا تو فرمایا یہ اپنے خواہشات کی پیچھے لگے ہوئے ہیں اور خواہشات کی پیچھے لگانے والا کون ہے وہ شیطان ہے کیونکہ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَرَائِتَ مَنِتَّحَذَا اِلَاہَهُ حَوَاهُ پھر فرمایا فَرَائِتَ مَنِتَّحَذَا اِلَاہَهُ حَوَاهُ تم جانتے ہو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو ہمارا معبود کون ہے جی ہمارا معبود اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا معبود ہماری خواہش نہیں ہے کیونکہ اگر خواہش کی طرف جائیں گے تو بے شک جو نفس ہے وہ تو آدمی کو برائی کی طرف اکسانے والا ہے آدمی کو تب ہی طور پر برائی کی طرف محلان ہے برائی کی طرف جاتا ہے برائی کی طرف بھاگتا ہے تو یہ تو اللہ تعالی کی وہی ہے جو آپ کو برائی سے روکتی ہے یہ جو وہی ہے یہ ہمارے لیے بریک کا کام کرتی ہے اور آپ میں کئی لوگوں کو یہ مثال دے چکا ہوں آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ اپنی گاڑی جو آپ کو اللہ نے سبحانہ وتعالی نے دی ہے یا اپنی بائیک بتائیں آپ اس کی بریکس کا خیال کرتے ہیں یا نہیں جی کرتے ہیں سیر آپ ہر ہفتے نہیں ہر مہینے کم از کم اپنا بریک آئل چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بریک آئل ڈلواتے ہیں پھر اپنی بریک جیسی لوز ہو تو آپ فورا اس کو اللہ تعالی کی وہی یہ بھی ایک بریک کا کام کرتی ہے کہ ہمیں حرام کی طرف جانے سے بچاتی ہے اگر ہمیں وہی کا پتہ ہوتا ہے تو ہم حرام کام کرنے سے بچ جاتے ہیں کم از کم یہ ہے کہ ایکسیڈن حادثہ سے ہماری ہمارا بچاؤ ہو جاتا ہے تو فرمایا انہا ربہ کا بے شک آپ کا رب ہوا عالم وہ زیادہ جانتا ہے بالموتعدین جو حادثے گزرے ہوئے لوگ ہیں اب حادثے گزرنا کیا ہے یہ حادثے گزرنا بھی ہمارے لئے مادی طور پر بڑا آسان ہے سمجھنا اور حادثے بعض چیزیں گزر جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھنے ہر آدمی ہم میں سے بعض چیزوں کے بارے میں جو حادثے گزر جائیں پریشان ہو جاتا ہے مثال کے دور پر بلنڈ پریشر ہے شوگر ہے پولیسٹرول لیول ہے اس طرح یہ آپ کے کئی اور لیولز ہیں اگر وہ حادثے بڑھ جائیں تو بتائیے میرا اور آپ کا کیا ریاکشن ہوتا ہے میں نے آپ سے سوال کچھ ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں جی پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں پھر کرتے کیا ہیں آپ یہ بتائیں کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں دوائییں لیتے ہیں اور کیا آپ کا ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو نارمل پہ لانا ہم نے کوئی ریڈیوز کرنا ہے جیس کا مطلب ہے ایکسیس ایکسیس سالچیز کی اچھی نہیں ہوتی بعض چیزوں کی ایکسیس انسان کو موت کی موہر پہنچا جاتی ہے بلنڈ پریشر ہے کولیسٹرول ہے شوگر ہے اس طرح کی چیزیں ہیں تو آدمی چاہتا ہے کہ میں پیچھے آجوں اور میں نارمل لیول پر آجوں ساغر ہے شریعت کی پاسداری نہ کرنا اور اللہ فرماتا ہے نا جو اللہ تعالی کی آیات اس کی حدود سے آگے بڑھ جائے گا تو اللہ اس کو آگ میں داخل کر دے گا حالی دن فیہا اس میں ہمیشہ رہے گا اعتداء سے ہم نے بچنا اعتداء کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے گزر جانا اور یہ بات ویسے ہی تب ہی طور پر انسان کو بری لگنی چاہیے جب آپ نے کسی ڈرائیور کو کسی ان ڈرائیور کو یا کسی کریم والے کو یا کسی یوبر والے کو اپنے گھر کا ٹرے سمجھا دیا اور وہ آپ کو گھر کے پاس اتارنے کی بجائے اس کے سامنے اتارنے کی بجائے دس کلومیٹر تو صاحب گار ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے نا انسابی کی ہے آپ کبھی بھی اس آدمی تو خوش نہیں ہوں گے جو آپ کو آپ کے گھر سے دس کلومیٹر دونچ کھڑا ہے اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ اور فرمایا وَذَرُو اور چھوڑ دو یا حکم دیا ظاہر الاسم و باطنہ ظاہر الاسم اور باطن سے مراد یہ ایک گناہ وہ ہیں جو ظاہر آپ کی جسمانی عذاب سے ہوتے ہیں جو ہاتھ ماؤں سے کیے جاتے ہیں جو ہاتھ ماؤں سے کیے جاتے ہیں اس میں چوری بھی ہے اس میں ڈکیتی بھی ہے اس میں زنا ہے اس میں بدکاری ہے اور اس طرح کی کئی چیزیں اور باطنہ ایسے گناہ ہے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے زیادہ تر یہی تعویل کی جاتی ہے کہ ظاہر وہ گناہ ہیں جو ہاتھ ماؤں سے کیے جاتے ہیں اور ظاہری طور میں محسوس ہو جاتے ہیں اور باطنی گناہ وہ ہیں جو آپ کو اپنے دل کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ بیٹھے میں محسوس نہیں ہوتے ہیں اس میں حسد بھی ہے اس میں کینا بھی ہے اس میں بغض بھی ہے اس میں دوسرے کے لیے نفرت ہے اس کے اندر شرک بھی ہے اس کے اندر حسد ہے اس کے اندر کفر ہے یہ تمام گناہ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گناہ یہ جسمانی گناہ اور دل کے گناہ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کے مطابق آپ نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور جب تیرے دل میں کھٹکے تو تو برا سمجھے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے تو ہر وہ چیز وہ گناہ ہے جو آپ برا سمجھتے ہیں کہ لوگ اس بات کا پتہ چل جائے تو فرمایا وہ گناہ بھی چھوڑ دو جو جسم کے ظاہری آزاز سے سرزد ہوتے ہیں اور وہ گناہ بھی چھوڑ دو جو تمہارے دل کے اندر موجود ہے شرک ہے حسد ہے بغض ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرما دیا ہے اور یہ کیا چیز کے لئے اس پر کہتے ہیں تذکیہ نفس تذکیہ نفس کی اگزیمپل آپ کیسے دے سکتے ہیں جس طرح آپ تذکیہیں کلوٹس کرتے ہیں یعنی کپڑوں کو آپ صاف کرتے ہیں تذکیہ تو کپڑوں کو صاف کرنے کے لئے آپ نے ڈیٹرنجرز بنائے ہوئے ہیں آپ نے سوپس بنائے ہوئے ہیں اور آپ نے مشینیں بنائی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے کیا نام ہے وہ جو مشین کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے جو اس کو خوش کرتا ہے یہ تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ آپ لباس کا تذکیہ کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہے اور اس سے لوگوں کو اچھا لگے کہ میں اچھا لباس پہن کے آیا ہوں تو بتائیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نفس پاک اور صاف ہو اور نفس پاک اور صاف ہونے کے لئے یہ کیا کرنا پڑے گا بتائیں جی یہ کلاس میں کوئی آدمی موجود ہے جی جی سیر میں نے اسے پوچھا نفس کی پاکیزگی کے ذرائع کیا ہیں کپڑوں کی پاکیزگی کے ذرائع تو میں نے بتا دی ہے سوپس ہے ریڈرجنس ہے ایریل ہے سرف ایکسل ہے تو نفس کی پاکیزگی دو چیزوں سے ہوتی ہے وہ کون کون سے دو چیز ہیں ماشاءاللہ قرآن و حدیث ہے ماشاءاللہ کتاب و حکمت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا دعا کی تھی جب انہوں نے کعبے کی تعمیر کی اور فرمایا فرمایا ان پر ایک ایسا رسول بھیج جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ کرے تذکیہ نفس کیسے ہوگا جب آپ کا نفس گناہوں سے پاک ہو جائے اور گناہوں سے پاک ہونا دونوں گناہ آپ اس میں شامل ہیں جسم کے گناہ بھی شامل ہیں اور دل کے گناہ بھی شامل ہیں فرمایا جو لوگ گناہ کو فرماتے ہیں سعوذر عباس گناہ کمائے جاتے ہیں کمائے سے براتے کہ آپ پیسے لگا کر وہ گناہ کرتے ہیں اور آدمی پیسے لگا کر ان گناہوں کے اندر شریک ہوتا ہے اس میں سارے آپ دیکھ سکتے ہیں سعود ہے شراب پوری ہے نشہ ہے اور زنا ہے بدکاری ہے جھوٹ کو دیکھنا اس میں شامل ہے کہ ہم پیسے دے کر جھوٹ دیکھتے ہیں یہ ڈرامے اور فلموں کی صورت میں تو فرمایا ہے بے شک وہ لوگ جو گناہ کو کماتے ہیں سیوجزاؤنا انقریب بدلہ دیے جائیں گے اور یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے ایک طرف گناہ کو کمانے میں استعمال ہوتا ہے یہ نیکی کے لئے استعمال نہیں ہوتا نیکی کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک تاسابہ یا کاسابہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اکتاریفون جو یہ کماتے ہیں گناہوں کو اس کا مطلب ہے گناہ بھی بعض اوقات میند کر کے کیے جاتے ہیں کیونکہ ایسا ہی ہے ٹھیک سر اب اس میں کچھ میں گناہ اپنے سماجی آپ کو بتا دیتا ہوں شاید آپ اس سے اگری کر جائیں وہ یہ ہے کہ جیسے شادی ہوتی ہے تو بڑے بڑے پردہ دار قسم کے لوگ بھی وہ شادی بھی آ کے موقع پر فوٹو سیشن کرواتے ہیں فوٹو سیشن کے پیسے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد فوٹوگراپر کے سامنے بچی کو لائے جاتا ہے وہ اس کے مطلب پوزن لیتا ہے اس کے جسم کے ذاویوں کو اپنے کیمرے میں قید کرتا ہے تو آپ کو بتائیے یہ گناہ ہے یا درست ہے یہ بات سر گناہ ہے اور گناہ اگر ہے تو یہ پیسے دے کے کمائے جا رہا ہے کیا خیال ہے جی سر ایسے ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمارا آج کل فوکس ہے اپ ڈیٹ کرنا زمانے کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے فلانا چیز وہ نئی آئی ہے اپ ڈیشن ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اگر ہم اپنے کپڑوں کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی اپنی سوچ کو بھی اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اگر ہم اپنے لباس کو اور اپنے کیا نام ہے جوتوں کو میچ کرتے ہیں کہ میں نے لال رنگ کا لباس پہنا ہے تو جوتہ بھی لال رنگ کا ہی ہوگا اور میں نے اگر سویاری نام کا پہنا ہے تو جوتا بھی گولڈن ہوگا تو بالکل ایسے ہمیں میچ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کی شریعت کے ساتھ میچ کر رہے ہیں کہ نہیں تو یہ بات سمجھا گی آپ کو کہ بعض اوقات میچنگ کے اوپر لڑائی جگڑا بھی ہوتا ہے کہ میں نے میچ کرنا ورنہ میں شادی بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ کیسے ہے جی سر تو اگر آدمی شریعت سے میچ نہ کر رہا ہو پھر کیا بنے گا تو اللہ تعالیٰ نہ راض ہو جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعْقُلُوا نَا خَاؤ مِمْ مَعْلَم يُزْغَرِ اس میں اسے نہ خھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا جو اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ کھانا گیا وَإِنَّهُ الْعَفِسْكُنْ ماکہ وہ فِسْک ہے فِسْق سے معلاقاتی نافرمانی ہے کہ جس نے دیا اس کا نام نہیں لیا گیا اس میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو آسانی دی ہے اگر مسلمان زبا کرتے ہوئے جانور کو زبا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو وہ انشاءاللہ معافی ہے اس کی سورہ بکرہ کے جو آخری دو آیات ہیں سپیشلی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا اور اب بنا لاتو آخذنا انسینا او اختانا اگر انسان بھول گیا ہے جان بوچ کا نہیں بھولا اس کے موں سے نہیں نکلی وہ بطلب اس نے جان بوچ کا نہیں بلکہ وہ ویسے ہی بھول گیا تو اللہ نے اس کا یہ گناہ پہلے معاف فرما دیا تو مسلمان اگر بھول جائے زبا کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا تو وہ پاک ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے جب اس کو یاد آئے تو وہ پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ و آمنی عدیس پلی ہوگی اس کے علاوہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کو نہیں لیتے اور اس کے مغیر اس کو زبا کرتے ہیں تو وہ فسق ہے اور فرمایا وہ انہ شیعاتین اور بے شک شیعاتین لیو ہونا وہ وحی کرتے ہیں لا اولیاء ہم اپنے اولیاء کی طرف اپنے دوستوں کی طرف یہاں سے پتہ لگیا شیطان بھی وحی کرتا ہے شیطان وحی کرتے ہیں نیکی کے کاموں سے روکنے کی اور برائی کے کام کرنے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شیطان ہے یا مروب الفہشائی وہ تو نیکی کی بجائے برائی کا حکم دیتا ہے فوش کاموں کا حکم دیتا ہے تو شیطان کی وحی بھی یہاں سے ثابت ہو گئی ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور ایک شیطان کے ولی ہیں اب شیطان کے ولی کون سے ہیں جو شیطان کی باتیں بانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں اللہ ذینا آمنو وکانو یتگون سورہ یونس میں فرمایا ہے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے تقور پریزگاری اختیار کی وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اب شیطان کی جو وہی ہے وہ آج کل کی صورت میں ہے بہیائی کی صورت میں ہے جور کی صورت میں ہے اور شریعت سے دوری کی صورت میں ہے لیوجادی لوکم اور مجادلے کی صورت میں ہے تاکہ وہ تم سے نہ لڑائی کریں شریعت کی بات آجائے شریعت جس چیز کو پابند کرتی ہے اور جس جس کی بارے میں بتاتی ہے پھر وہ اس کے خلاف محاضرہی شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کام کیوں کیا یہ پابندی کیوں ہے عورتیں ہجاب کیوں کریں گی اور مرد داری کیوں رکھیں گے اور کھانا اس طرح کیسے ہوگا اور فلان چیز ایسے کیسے ہوگی اور میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ پابندی سے کوئی آدمی بھی محفوظ نہیں ہے آپ کرکٹ کی گیمیں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے بیس آور کے میچ کے اندر بولر پر کیا پابندی لگائی ہوئی ہے وہ میکسیمم چار روبر سے زیادہ نہیں کروا سکتا لیکن آپ نے بیٹس میں پابندی نہیں لگائی کہ وہ بیس آور سے زیادہ سکور نہیں کر سکتا ایسے ہی ہے جی سر ایسے تو کیا خیال ہے یہ تو بیلنس آؤٹ نہیں ہے کہ آپ بولر کے خلاف اور بیٹس میں کی حمایت میں ہیں ایسے یہ جی سر سسٹم جب آپ چلاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ لیمٹیشن یا کچھ رولز بنانے پڑتے ہیں تاکہ سسٹم پراپلی ورڈ کرتا رہے لیکن اگر آپ سے کوئی بولر سوال کر بہت تھے کہ جناب مجھے تو آپ نے چار چار پٹر خوا دیا ہے اور بیٹس مین وہ ماری بھی ماری جائے پورے بیس آور کھیل رہا ہے وہ سینجری بھی مار دی ہے اس کو بھی تو چاہیے دھنا کہ آپ چالیس کے بعد کہتے گھر جاؤ بتائیے اس کا آپ کے پاس کون سا کلی جواب ہوگا سر بیٹس میں ان کی بھی تو لیمٹیشن ہے کہ جب وہ آؤٹ ہو جائے گا وہ اس کے بعد نہیں کھیل سکتا وہ تو ٹھیک ہے آؤٹ ہو جائے تو نہیں کھیل سکتا نا وہ آؤٹ تو ہوا ہی نہیں وہ کھیلی جا رہا ہے تو بولر تو نہیں آؤٹ وہ بولر تو گراؤن میں موجود ہے اس سے آپ نے پانچ ہوا چٹا آور کیوں نہیں کروایا یہ میں پوچھ رہا ہوا جی دیکھیں وہی بات آگی میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ پبندی کرتا ہے لگواتا ہے کسی مرد پہ لگا دے کسی عورت پہ لگا دے تو ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا ہے ہم نے اس کو ماننا ہے کہ ہمارا معبود ہے ہم اس کے سامنے کوئی عقل استعمال نہیں کریں گے ہم یہ عقل میں نہیں آتی بات ہم نے پبندی لگا دی ہے چلا مانیں گے فرمایا وَئِنَ اَتَا تُمُوْهُمْ اگر تم ان کی بات مان لو اِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ یہ ہے شرق فی الحکم اگر آدمی کسی ایسے آدمی کی بات مان لے جو شریعت سے ٹکراتی ہو جان بوجھ کر مانتا ہے اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر آدمی مشرق ہو جاتا ہے اور اس کا حکم کیا ہے مشرق فی الحکم کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جاہلیت کا حکم کو تلاش کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر حکم دینے والا کوئی اور ہے ہی نہیں آگے فرمایا آخری عیت اب پہلے آپ دیکھ سکتے پہلے اللہ تعالیٰ جانوروں کے مردہ زندہ ہونے کو ذکر کیا ہے ایک جانور زندہ تھا آپ نے اس کو مار دیا زبا کر دیا وہ سازر اس کا تنورٹ ہو گیا گوشت میں ہٹیوں میں اور آپ نے اس کو کھا لیا یہاں فرمایا وہ آدمی جو مردہ ہے فاہی ہے ہی نہ اور پھر امن اس کو زندہ کیا تو یہ کافر کے مردہ ہونے کی مثال دی جا رہی ہے کافر اقلی طور پر مردہ ہے وہ ہر بات سمجھتا ہے مگر اپنے خالق کی بات کو نہیں سمجھتا یہ کافر کے مردہ ہونے کے جو دلائل ہیں یہ قرآنمیز میں جگہ جگہ پر موجود ہے کچھ میں آپ کو بتا دیں تو جیسے سورہ بکرا کی آیت نمبر 257 257 میں اس طرح سورہ حود آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے فرمایا جو اندہ اور اندہ ہے ایک دیکھنے والا ہے ایک سننے والا ہے اور ایک نہیں سننے والا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اس طرح سورہ فاتر کی آیت نمبر 19 20 21 اور 22 میں اللہ نے جوڑے ذکر کی ہیں تو یہ اللہ تعالی نے کافر کے مردہ ہونے کی مثال اس لیے دیئے کہ کافر کے اندر چونکہ شریعت کی سمجھ موجود نہیں لہذا وہ بھی اس طرح ہی مردہ ہو جاتا ہے جس طرح جانوار خون نکلنے کے بعد مردہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو فرمایا وہ جو مر گیا فاہی اینا اور پھر امن اس کو زندہ کیا زندہ کیس طرح ہوتا آدمی شریعت پر عمل کرنے سے وجال نالہو اور ہم نے اس کے لیے بنا دیا کیا بنا دیا نورن نور بنا دیا یم شیب ہی فن ناس اس نور کے ذریعے وہ لوگوں میں پھرتا ہے چلتا ہے کمن ایسا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے اس میں سے نکلنے والا نہیں ہے اس میں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کافر کی مثال ہے مردہ کی طرح وہ پڑا ہوا ہے نکل لی سکتا اور بیماندار کی مثال زندہ کی طرح ہے کہ وہ اپنے حواس کو استعمال کر کے مشکل سے نکل جاتا ہے تو فرمایا اس طرح مزین کیا گیا ہے کافروں کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں اب کافر جو کام کرتے ہیں تو ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے مزین کون کروانے والا ہے یہ شیطان جس نے شروع میں کہا تھا کہ میں ان کے زیان الہم عمالوں میں کے لیے ان کے عمال مزین کر دوں گا ان کو لمبی لمبی خواہشوں میں پسا دوں گا پھر لائیاتی انہم پھر ان کے پاس آؤں گا دائے سے مائے سے وما تاجد و اکثر ہم شاکرین اکثر لوگ ہے اللہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے وہ وحی کو تسلیم کرتے بھی ہوں گے لیکن اس کے باوجود باتیں میری مانے گے وحی پر ان کا زبانی کلامی لا ایمان تو ضرور ہوگا لیکن عملی طور پر وہ وحی کی پاسداری اور وحی کی تبازے بالکل کاثر ہوں گے جس طرح اللہ نہ کرے ہماری آج کا صورتحال بنی ہوئے یہ اللہ تعالی یہاں پر نسال دی ہے تو یہ آپ کی آیت نمبر ایک سو بائیس تک یہ آپ کا سبب مکمل ہو جاتا ہے موسیقی